اسلام علیکم ناظرین ای بی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے ناظرین آئے دن مسلم نوجوانوں کے خودکوشی جیسے حرام اخدمات کے واقعے رنمہ ہو رہے ہیں یہ اسلام میں دوری کے نتائج ہے یا نوجوانوں میں وقت یا مشکلات میں صبر ختم ہو گیا ہے اسلام میں خودکوشی کو حرام خرار دیا ہے جس کی معافی نہیں ہے ہر مشکل کا حل خودکوشی نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے ناظرین ہم آپ سبی نوجوانوں سے گزارج کرتے ہیں کہ زندگی کے مشکل وقت میں اسلام کا دامن تھامے اللہ پر مکمل توقع رکھتے ہوئے مشکل وقت میں ثابت خدمی کے ساتھ آگے بڑھے اللہ نے خران کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی لائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اسی لئے خودکوشی جیسے حرام خدم نہ اٹھائے اپنی آخرت تباہ نہ کرے اور اپنے پیچھے اپنے پریبار کو زندگی بھر کا زخم نہ دے فلکنوہ میں ایک نوجوان نے خود کو فانسی لگا کر خودکوشی کر لی فلکنوہ پولیس ٹریشن حدود کے علاقے کے ساکر اکیس سالہ مرزا عمر بیک عرف شویب نے اپنی ہی مکان میں فین کی مدد سے خود کو فانسی لگا کر خودکوشی کر لی مرہوم سنوکر پالر میں ملازم تھے اور کل رات نوکری سے گھر واپس آ کر یہ افسوسناک اقدام انجام دیا خودکوشی کے وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ کر تفتیش کی اور ناشکو بغر سے پوس مارڈم ہسپٹل منتقل کر دیا خودکوشی کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی پولیس نے اس زمن میں کیس ترچ کرتے ہوئے مختلف زعویوں سے مزید تحقیقات کا غاز کر دیا آئیے دیکھتے ہیں ای بی نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں مرہوم مرزا عمر بیک کے خریبی دوست محمد التاف سے مزید تفصیلات ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ای بی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں اسلام علیکم میرا نام محمد التاف ہے میرے عجیز دوست اومیر بیک کا انتخاب ہو گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کیا ہے میٹر ہم لوگ کو بھی نہیں معلوم دس بجے کے ٹیم پر دور کھول کے دیکھے تو انہوں سوسائٹ کر لیے پھانسی لے لیے تھے ہم لوگ دور توڑ کے جو سو نکالے ان لوگوں کو نکال کے سیچویشن میں آسپیٹل کو لے کے گئے لے کے جانے کے بعد بولے کہ انتخاب ہو گیا ابھی اسمانیا دوخنے میں ہے فین کو جو سو ہنگنگ کر لیے انہوں ہم لوگ فلانے دروازہ توڑ کے جو سو نکالے ان کو نکالنے کے بعد آسپیٹل کو لے کے گئے آسپیٹل میں بولے انتخاب ہو گیا بلکے بولے اپ glasses رگے اور ہم لوگ سے میں کوئد mentors نہیں کرے یا وہ سنوکر پولر میں کرتے اللہ میں یہ نواف صاحب کنٹا گڑی کے داخنی کے پاس ایم سی ایچ کولنی ہے جائیں جائیں ان کے والدہ بھی جو سو نہیں تھے کوئی بھی نہیں تھے اکیلے تھے سمجھے انہوں گھر پہ اس لیے وہ کیا شیطانی وسفظہ تھا اللہ بہتر جانتا ان کو معلوم اللہ کو معلوم گھر میں دیکھو کوئی بھی نہیں والدہ والی صاحب اور دو بھائیاں رہتے بس بھائن کی شادی ہو گئے ان کے جب کون بھائی بھی نہیں تھے تھوڑا والی صاحب ان کے منٹل دماغ کے سمجھو انڈی کی پہ انہوں بھی نہیں مالکہ کوئی بھی نہیں تھے بھائیا تو جو پہ تھے گھر پہ بھی جو سو والدہ بھی نہیں تھے گھر پہ بھائیا تو جو پہ گئے تھے نینینں میں نہیں ہم لوگاں تو دیکھو بھائی ہم لوگوں کو بھی اتہاں نے مالوم ہم لوگ بھی جوپس پہ تھے کاموں پہ تھے اب فلانے ان کے والدہ بولے شویب کب سے سورا کی بار نہیں اٹھا نائٹ میں ڈیوٹی کرتے تھے بہنوں اب وہ چند آدھا لگا کے والدہ بھی بولے نہیں اٹھرا بالتاف آ کے دیکھو بھلے تو میں ہمارے اور کے ایک دوست جا کے دیکھے تو فلانے میں کھڑکی میں سے دیکھا دیکھنے کے بعد میں بلا رہے پاشا نو سوائٹ کلی آ رہے بھئی کسا تو بھی واقعی دروازہ توڑ دے بلکہ میں ہمارے دوست دروازہ دروازہ بھی کچھ بھی اس میں انوالفمنٹ نہیں ہے مطلب ان کو لوگ کو بھی نہیں معلوم ابھی تک تو کچھ بھی نے بولا انہیں پیسوں کا میٹر نہیں ہے بچیوں کا کچھ بھی میٹر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے فیملی ایشو بھی ایک بہن تھی اچھا شادی کر کے دیا انہیں اکیلہ ذمہ داری سیچ کر کے دیا انہیں خود پولیس والے تحقیقات کر رہے یہی فلخلما پیس لگتا ہم لوگ میرزا امر بیک